پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دوبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم لوگ آج کل پڑھ رہے ہیں امپورٹنس آف میچ میکنگ اس کے حوالے سے ایک اس کی جو سیریز تھی وہ ہم لوگوں نے ابھی پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا اس میں چار پوائنٹس تھے جس کے اوپر ویسے تو سات یا آٹھ پوائنٹ بنتے ہیں اس سے بھی کچھ زیادہ ہیں لیکن جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کیونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ بڑا ایک ہارٹ ایشو ہے کہ میچ میکنگ کو لوگ اب بڑی اہمیت دیتے ہیں پرانے زمانوں میں اس چیز کے اوپر بھی اہمیت ہوتی تھی لیکن وہ بڑی محدود پیمانے بے ہوتی تھی میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک کیس آیا کہ ایک لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے سے جو ہے لاب میریج کرنے جا رہے تھے اور لڑکا جو ہے وہ بڑا فرما بردار تھا لڑکی کا لیکن دوسری طرف فرما برداری اس کی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی تھی تو کچھ چیزوں کے اندر اس کو دونوں طرف کمپرمائز کرنا تھا دونوں طرف چیزوں کو لے کے چلنا تھا لیکن جو خاتون ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کہہ رہی تھی اور جو اس کی فیملی ہے کہ لڑکے کا جھکاؤ دونوں طرف دونوں کے ساتھ ٹھیک لیکن جو لوگ آپس میں منسلک ہونے جا رہے ہیں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو کمپیٹیبیلٹی ہے وہ نہیں میچ ہو رہی تھی تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے آپ نے چاہے کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے پارٹنرشپ کرنی ہے شادی کرنے جا رہے ہیں تو میچ میکنگ بڑی ایمپورٹنٹ کئی دفعہ دو بھائی یا بہن بھائی یا دو بہنیں گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مزاج نہیں ملتا دونوں الگ لگ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں والدین کا بچوں کے ساتھ نہیں مل رہا بچوں کا والدین کے ساتھ مزاج نہیں مل رہا تو پھر الگ لگ ڈیریکشنز میں سب کو چلنا پڑتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کمپیٹیبلیٹی میچ کرتے ہیں کرنے کے بعد ایک نیک وقت نکلواتے ہیں کہ کس تائم پہ نکاح جو ہے کیا جائے لیکن اس سے پہلا جو پروسس ہوتا ہے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کیا لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں ایک دوسرے کی فیلنگز کو کیا یہ دونوں انڈرسانڈ کریں گے اگر ایک دوسرے کی فیلنگز کو یہ انڈرسانڈ نہیں کرنا تو پھر بیمائنی قسم کا یہ کرشتہ ہو جاتا ہے کہ آپ یا تو معشرے کی وجہ سے فیملی کے دباؤ کی وجہ سے بچوں کی وجہ سے اور مختلف ایسے ایشیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں تین قسم کے ٹائمنگز ہوتے ہیں جس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی ہوئی یا پارٹنرشپ ہوئی کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد یا فاری طور پہ وہ ختم ہو جاتی ہے کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں ایسے ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں جس میں اگر رشتے کا آغاز کیا جائے کمپیٹیبلیٹی کو دیکھتے ہوئے تو ساری زندگی بڑی اچھا ساتھ گزر جاتا ہے چھوٹے موٹے ایشیوز ہوتے ہیں انسان ہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطی کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے اصلاح ہو جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے گھر کا محول نہیں خراب ہوتا ہے یا پھر تیسرے نمبر کے اوپر کچھ ایسے ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کسی بھی چیز کا آغاز کریں چاہے شادی کا کریں کہ زندگی گزر تو جاتی ہے لیکن بڑی مشکل سے گزرتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں آپ کوئی تعلق نہیں آپ نے کوئی پہاڑ سر کرنا ہے آپ نے کوئی چوٹی سر کرنی ہے اور آپ کو روز کوئی نہ کوئی ایک نیا ایشیو سامنے کھڑا ہوتا ہے کبھی فانانس کی صورت میں میاں بی بی کے مزاج ہی نہیں مل رہے ہوتے تو بہت ساری وجوہات بن جاتی ہیں اس کے لیے میچ میکنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنڈ ہے آج کی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ سوالات ہیں ان کا پہلے میں ذکر کرتا چلوں ہمارے ایک سوڈنٹ ہے انہوں نے پوچھا کہ اگر زہل کم ڈگری کا حامل ہو تو ساڑھ ستی کے اثرات اسی نسبت سے کم ہوں گے بلکل اگر جس پلانٹ نے خرابی دینی ہے اگر وہ غروب ہے کمبسٹ ہے اور ساڑھ ستی آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے یا ڈگری وائز اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی شدت اسی انداز میں دے گا جتنی وہ طاقت لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ چائلڈ ایج میں ہے وہ فل ایج میں ہے نگلیجیبل ہے ڈیڈ ہے کس پوزیشن پہ بیٹھے بہت سارے افراد کی ساڑھ ستی لگتی ہے لیکن سمٹمز کچھ بھی نہیں ہوتے وجہ کیونکہ جس نے ساڑھ ستی کا امپیکٹ ڈالنا ہے وہ خود اس سیچویشن میں نہیں ہے کہ وہ ساڑھ ستی جو ہے اس کا امپیکٹ کریٹ کرے اور وہ ہے سٹن دوسرا ان کا سوال ہے کہ اسی طرح اگر زائچے میں زہل خراب ہو تو کیا ساڑھ ستی اسی شدت کی ہوگی اگر زائچے میں زہل خراب یعنی نیچ کا ہے حبود کا ہو گیا ہے تو دیفنیٹلی وہ پھر زیادہ خرابی دے گا اگر وہ اسینڈن کے مطابق انٹی ہے اور اس کا کام ہی خرابی دینا ہے اوپر سے ڈگری وائز وہ طاقت میں ہے تو دیفنیٹلی اس کی شدت جو ہے وہ پھر زیادہ ہی ہوگی زیادہ خرابیاں دیں گے کیا کمر کی ڈگری میں کمی یا بہتری بھی اس ساڑھ ستی پر اثر انداز ہوتی ہے یا صرف زہل کی کار فرمائی ہے ساڑھ ستی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بڑا ڈیٹیل میں لیکچر میں بتایا تھا کہ مون جس ہاؤس میں پلیسٹ ہوگا اس سے پچھلے ہاؤس میں جب سٹن آ جاتا ہے تو ساڑھ ستی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ساڑھ ستی کا جو زیادہ امپیکٹ ہے خرابی دینے کا جو زیادہ دارومدار ہے وہ سٹن کے پاس ہے مون کی شدت زیادہ ہے اچھی ہے ہاں اگر مون ذائچے کے اندر انٹی ہے مون اگر نیچ کا بیٹھ ہے تو پھر یہ دونوں مل کر بڑی تباہی مچاتے ہیں اگر مون بھی خراب ہے لیکن اگر مون اسینڈن کے لیے فرنڈلی ہے اور مون جو ہے اس ڈگری اس کی کم ہو زیادہ ہو زیادہ خرابی سٹن نے مچانی ہے کیونکہ زیادہ ایسپیکٹس بھی سٹن کی ہیں جو نظرات ہیں اور زہل کی کتنی نظرات ہوتی ہیں تین سات اور دس کہ سٹن جو ہے وہ زیادہ خرابی مچاتا ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایک صاحبہ کے ذائچے میں یعنی ایک خاتون ہے ان کے ذائچے میں کمر اگر خراب ہے تو پھر ازدواجی موافقت کس طرح ممکن ہے پچھلے لیکچر میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ کمپیٹیبلیٹی میچ کرنے کے لیے مون کا رول بڑا امپورٹن ہوتا ہے فیلنگز کے ساتھ مامتہ کے ساتھ جذبات کے ساتھ ایسا ساتھ کے ساتھ اور دوسرے صاحب جو ان کے ہزبرن ہیں ان کے ذائچے میں جو ایسا کیا ہے جو ان کا ساتھ بہتر ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیٹیبلیٹی کے اندر اگر ایک کے ذائچے میں مون خراب ہو اور دوسرے کے ذائچے میں پلانٹس کی پوزیشن جو ہے وہ اچھی ہو تو وہ کس طرح سے ہمیں مزید چیزیں دیکھنی ہیں ایکسپلور کرنی ہیں تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں میچ میکنگ ابھی ہم نے صرف ایک چیز دیکھی اور وہ ہم نے یہ دیکھی کہ اگر ایسنڈنٹ دو ایسنڈنٹس کے مالک اگر سیٹن ہو یا سن ہو تو یہ ایک اچھی کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوتی چونکہ دونوں انٹی ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سن وینس اگر دونوں رولنگ پلانٹس کے مالک ہیں لڑکی یا کسی کے ساتھ آپ شراکت داری کرنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی کمپیٹیبلیٹی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھرڈ نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا کہ مارس اور سیٹن کہ اگر دو افراد مارس اور سیٹن سے رول کر رہے ہیں کمانڈنگ آتھارٹی جو ہے وہ مارس وہ سیٹن کے پاس ہیں ان دونوں کی ذائچے کے اندر تو یہ بھی کمپیٹیبلیٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی چونکہ مارس ایک اگریسیف پلانٹ ہے سیٹن جو ہے وہ اگریسیف نہیں ہے لیکن وہ نیچرلی اس کے اندر چونکہ مولم ہے انصاف پسند ہے وہ چیزوں کو غلط ہوگا تو تنقید کرے گا درست ہوگا تو تعریف بھی کرے گا تو کئی دفعہ اور مارس کا کام کیا ہے صرف لڑنا جھگڑنا تو اس وجہ سے دونوں انٹی بھی ہیں گوڈ پلانٹس اور بیڈ پلانٹس میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا مون کا بھی کہ مون کا بھی دیکھنا بڑا امپورٹن ہوتا ہے اس کے اوپر میں ایک علیدہ سے بھی آج ایک لیکچر کروں گا کہ مون کو کیسے دیکھنا ہے کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں جو چار پوائنٹس تھے اب اس کے بعد ہم پانچ میں پوائنٹ کی طرف جائیں گے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بورڈ پہ لکھا ہوا ہے مون اینڈ مرکری دو سمبل بنوئے ہیں مون اور مرکری کے کہ اگر دو افراد ایک کا تعلق جو ہے جیسے کینسر اسنڈنڈ ہو گیا دوسرا جو ہے وہ جمنائے ہو گیا یا ورگو ہو گیا تو اب دونوں کے اندر بھی کانفلکٹ پیدا ہو گا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے اس کی وجہ کیا ہے چونکہ مون ایک احساس رکھنے والا پلانٹ ہے جذبات رکھنے والا سنسٹیف پلانٹ ہے اور جب ہم مرکری کی بات کریں تو مرکری کا تعلق ہے اکل سے بدھی سے اسٹرالوجز اس کو کہتے ہیں کہ مون جو ہے وہ ماں ہے اتارت جو ہے وہ بیٹا ہے تو بیٹے کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس نے ماں کو تنگ ضرور کرنا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اگر یہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں تو کبھی بھی کسی بڑی بات پر ان کی لڑائی نہیں ہوگی ان کی ہمیشہ لڑائی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہوگی اور وہ چھوٹی بات پھر بڑی بات کا رخ پر رہیں گے تو اس بیس کے اوپر مون اور مرکری اگر یہ دونوں آپ کو نظر آئیں تو آپ سٹیٹ اووے یہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھے کمپیٹیبل جو ہیں وہ پرسنز نہیں ہیں ان کی آپس میں کمپیٹیبلیٹی نہیں ملتی کیوں؟ کیونکہ اطارت کا کمرکری کا کام ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تنقید کرنا اور مون کا کام ہے ان تنقید کو محسوس کرنا پھر اس پہ رونا اس پہ مایوسی کا اظہار کرنا کہ ہمیں ہماری محنت کا ہمارے احساس کا ہمارے پیار کا سلح نہیں مل رہا تو یہ پھر دونوں اپنے اپنے اون پر وجہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے سے لڑائی کریں کیسے ایک دوسرے کے اندر تنقید جو ہے وہ نکال لیں اور پھر گوڈ پلانٹس اور بیٹ پلانٹس میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ مرکری جو ہے اس کی تمام زارڈک سائنس کے جو تمام پلانٹس ہیں اس کے ساتھ یہ فرنڈلی ہے نہیں ہے تو مون کے ساتھ نہیں ہے اور ایک مارس ہے اس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلیٹی میچ نہیں کرتی اسی بیس کے اوپر نہیں کرتی کہ مرکری چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑتا نہیں ہے اور مون جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو احساس ہے نا چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو دل پہ لے لیتا ہے آگے بڑھتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی جانب اور وہ ہے مون اور سٹن زہل کہ مون اگر اسینڈنٹ کا لارڈ ہے سٹن اگر اسینڈنٹ کا لارڈ ہے چاہے وہ کیپریکون ہو چاہے وہ ایکوئریس ہو تو مون اور سٹن یہ بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل بلکل نہیں ہیں کیوں کیونکہ مون اجالہ ہے چاند جب نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے اور زہل جو ہے وہ اندھیرہ ہے ان دونوں کے سوچنے سمجھنے کے انداز مختلف دونوں مختلف سوچ رکھنے والے انسان دو مختلف زاویے دو مختلف نظریہ کہ اندھیرہ جو ہے وہ کبھی بھی اجالے کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اگر اجالہ ہوگا تو اندھیرہ ختم ہو جائے گا یہاں تک اگر مون کا تعلق چکے مون ایک وارٹر سائن ہے مون پھر بھی ایڈجسٹ کر جاتا ہے پانی ہے نا پانی کئی بھی موڑ لو مڑ جاتا ہے چلا جاتا ہے راستہ تلاش کر لیتا ہے اپنا لیکن سیٹرن جو ہے وہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا مون جتنا مرضی کمپرومائز کر لے لیکن سیٹرن نے اس کو قبول نہیں کرنے دینا آگے بڑھتے ہیں ساتھویں اور آخری ہمارا جو پوائنٹ ہے بڑا امپورٹن اس کے اندر مارس اور مرکری مارس چونکہ اگرسیف پلانٹ ہے اور مرکری جو ہے وہ اپنے اندر ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے اور مارس چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بھی اگرسیف ہو جاتا ہے ایون پیار سے بھی دو اگر ہزمن وائف ہوں اس میں سے ایک کا تعلق مارس سے ہو وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار سے بھی بات کر رہے ہوں گے تو جو مارس سے تعلق رکھنے والا ہوگا لگے گا یہ کہ پتہ نہیں لڑ رہا ہے عقل سکھا رہا ہے یا ابھی ڈانٹنا شروع کر دے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مارس برا ہے نہیں یہ اس کی نیچر ہے اس کی نیچر ہے اس کی فطرت ہے فطرت کو نہیں چینج کر سکے تو مارس اور مون اگر آپ کے پاس دو زائچے آ جائیں اور اس میں ان کے جو لارڈ پلانٹس ہیں اسینڈنٹ کے ایک کا تعلق مارس سے ہے اور دوسرا مرکری سے ہے تو یہ بھی ایک اچھی کمپاٹیبلیٹی نہیں ہوتی مارس اپنا روپ جمانے کی کوشش کرے گا اور مرکری جو ہے وہ سیاسی پولیٹیکل فیملی پولیٹیکس کہ کسی طرح میرا نام میرا رول جو ہے وہ نمائع ہو جائے تو پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑا تھا سیٹرن سن پھر ہم نے پڑا سن وینس پھر اس کے بعد مارس سیٹرن پھر اس کے بعد آج ہم نے پڑا ہے مون مرکری مون سیٹرن اور مارس اور مرکری کے حوالے سے ہم نے پڑا ہے مون کو دیکھنا دو زائچوں کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر میں اگلے لیکچر میں بڑا ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ آخر ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے زائچے میں مون خراب ہے اس کو کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کمپاٹیبلیٹی کے حوالے سے 25% یہ ابھی تک جتنا میں نے آپ کو پڑھایا اس کے اندر ان چیزوں کا 25% عمل دخل ہوتا ہے سم ٹائم ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ سب کچھ خرابیاں یہ ڈیفرنسز ہونے کے باوجود ایک کپل بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اس کی کیا لوجک ہوتی ہے وہ انشاءاللہ میں بھی اگلے لیکچر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں بہت شکریہ اللہ موسیقی